چوتھی نشانی فورت سائن that you are on ہدایہ اور یہ سب سے زبردست نشانی ہے کہ you love good آپ نیکی سے محبت کرتے ہیں اور برائی سے نفرت کرتے ہیں love for the good deeds and hatred for the sin حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمال کے حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ریپورٹ کیا a man asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is ایمان what is faith ایمان کیا ہے faith کیا ہے the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ کے نبی نے فرمایا if you are happy with your good deeds اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے sad کرتا ہے غم زدہ کرتا ہے تو تو مومن ہے کیا کمال criteria اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے یعنی کبھی کبھی آپ charity کرتے ہیں کسی کا دل بہلاتے ہیں ماں باپ کے لئے کچھ کرتے ہیں ہاتھ بٹا دیتے ہیں یا نماز پڑھ کے آتے ہیں اور وہ چیز آپ کو خوش کرتی ہے تو یہ نشانی ہے ایمان کی اور گناہ سے آپ کا دل دکھتا ہے جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لئے کرہت انگیز بنا دیں تو گناہوں سے کرہت شو کرنا گناہ کر کے sad ہو جانا غم زدہ ہو جانا یہ ہدایت کی نشانی ہے یہ مومن کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے لیکن اگر گناہ روٹین بن گیا ہے گناہ گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے اور آپ گناہ کر کے مزید اکڑتے ہیں بلکہ گناہ کر کے دکھاتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ یہ دکھو میں نے گناہ کیا ہے اس کا اندر آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا اس لئے میں اکثر یوتھ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھئی ایک چیز ہے اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا ایک ہے کہ فیس بک پہ چڑھا دیا ٹائم لائن پہ لگا دیا کہ میں یہ گانا سن رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں تو آپ بھی کریں تو وہ آپ کے لئے نیگٹیو صدقہ جاریہ آپ نے کریئٹ کر دیا جو جو وہ دیکھے گا گناہ آپ کو ہے اس لئے بی ویری کیرفل اکثر ہم وہ پیجز لائک کر لیتے ہیں وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی اور فتنے میں پڑ جاتا ہے یہ ہمارے لئے بہت خطرناک چیز ہے اس لئے برائی کو برائی سمجھیں گناہ کو روٹین نہ بننے دیں تو ہدایت والا وہ ہے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور غم زدہ اسے گناہ اسے غم زدہ کرتا ہے گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے یعنی follow your conscience اکثر ہوتا ہے نا آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں دوستوں نے پلان تو بنا لیا آؤ رات کوئی کٹھے ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کے یار کام تو غلط ہے اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی نرازگی ہے کھٹا کی نہیں رہا سمجھ نہیں آ رہی ہے گناہ ہے لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سورہ کلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا تھا انہیں غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے کچھ نہیں کھلاتے تھے سورہ کلم کا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ اکل مند تھا اس کا ذکر اللہ نے سپیشل کیا ہے اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا سورہ کلم میں اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں مسکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں بس یہی چین آف گوڈنس ہے آپ سے چین آف گوڈنس پھیلے گی تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دیں دل گھبرانے لگے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کھر تو لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے ایک کمپنی جوائن تو کر لیا لیکن دل گھبرا رہا ہے ڈاؤٹ فول ہیں پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے انشورنس کا کام حرام ہے حلال ہے سود تو نہیں اس میں انوال وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے ایسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آجے گی کھٹک نہ کیا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں تو پانچویں ریزن کیا آپ ہدایت پر ہیں اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورس کیا ہے کس کے بارے میں کہا فتیہ ہوتے ہیں اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے وزدناہم ہدا ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ہدا انکریز کی یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے کب کرتا ہے جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے اپرچونیٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے دیکھیں یہ لوگ اصحابے کاف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے کسی کی بات سنی ہوگی کسی محفل میں گئے ہوں گے اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھایا ہو سکتا ہے کوئی دائی حضرت عیسیٰ کا دائی وہ بازار میں دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ رک گئے ہیں انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کہا کیا رہا ہے اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھایا بات سنی بات اچھی لگ گئی اور بات پر عمل کیا تو اللہ نے انکریز کیا گائیڈنس میں اس لیے گائیڈنس کی اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لوگ یہ کہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنسسٹنسی لائیں ہم نمازیں شروع کرتے ہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں بھئی اپنی کمپنی چینج کریں جب آپ کے دوستی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے سیدھی سی بات ہے یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے سٹرانگ ہو جائیں ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ہدایت پر قائم رہنا ہے انکریز ہونا ہے تو ہدایت کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں جیسے سابق آپ نے فائدہ اٹھایا اور نمبر سکس ہے کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لئے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں آپ میں کوئی رزیسٹنس نہیں آتی اس کی دلیل دیکھیں ابی قطادر صلی اللہ علیہ وسلم ابی قطادر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکل انتد آشین للہ عزا و جلہ اللہ بدلک اللہ بھی ما ہوا خیر لکا منہ یہ پرومیس ہے عام بات نہیں ہے پرومیس کس کا ہے نبی کا عام آدمی کا پرومیس نہیں میرا یا آپ کا پرومیس نہیں ہے نبی کا پرومیس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لئے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا یا اسے کوئی نقصان ہو گیا ہے اور وہ سبر کرے گا اللہ کے لئے اور اللہ اس کے سبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا کتنے واقعات ہیں حضرت عثمانِ گنی کی سٹوری ہجرہ کی ابی سینیا گئے حضرت عثمانِ گنی پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں ایک رف آئیڈیا چلیں آپ کا ایک قوز لیتے ہیں حضرت عثمانِ گنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والی سے درہمز میں بتائیں اندازہ کتنے درہمز ملے ہوگی انہیریٹنس ملی تھی حضرت عثمانِ گنی کو اور جب وہ ابی سینیا گئے ہیں ہجرت کرنے تو آپ کا کیا خیال ہو بزنس رن کرنے گئے تھے امیجن کریں ایک بندہ اپنی فیکٹرییاں چھوڑ کر تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشا چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بزنس چل رہا ہے کہ بند ہو گیا کیا خیال ہے حالات ہی اجسے بند ہو گیا ابھی سیدھی سی بات ہے نہ بزنس چل رہا ہے تو ان کو تو فکر یہ ہو نیچے یہ میرا بزنس بند ہو گیا میرا بزنس نہیں چل رہا ہے میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے لیے رسول کے لیے ہجرت کی آپ کو بتا ہے دنیا میں صرف دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے اللہ کی رام ایک حضرت لوت اور ایک حضرت عثمانِ گنی باقی انہیں اکیلے کی ہے تو you won't believe مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا مال 10 times اور بڑھا ان کا بزنس 10 times اور بڑھا فکر نہیں کر کے کہ کوئی بات نہیں اللہ رسول کے لیے بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا کوئی بات نہیں حالانکہ وہ حرام نہیں تھا بس چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے ہمارے لیے تو ایسی situation آئے گی نہیں پہلی ہم نے کونسا ہجرت کرنی لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کے لیے ایک چیز کو چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر دیا ابیسینیہ میں کنگ کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ بنے نیت یہ نہیں دی کہ کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بناؤں گا جا کے ابیسینیہ کی مارکٹ میں کنگ کے ساتھ کانٹیکٹ بنے اور ان کا بزنس مزید فلارش کیا مزید گروہ کیا پھر امی سلمہ رضی اللہ عنہ مطابقہ امی سلمہ کا نام سنائے گا بھی امہات المومنین میں سے امی سلمہ ابو سلمہ جو تھے غالباً ابو سلمہ تھے ان کی وائف تھی بہت زبردست صحابی تھے مہاجرین میں سے ہیں یہ دونوں ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مدینہ کی طرف بہت زیادہ محبت تھی آپس میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا جب قریش نے دیکھا یہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں تو ابو سلمہ کو کہا کہ تو تو نکل یہاں سے تیری ہمیں کوئی پروانی ہے لیکن یہ خاتون ہماری ہے خاندان والے آگئے یہ یہی رہے گی اب وہ خاتون ذات تھی مجبور تھی انہیں وہی رہنا پڑا اور ابو سلمہ پھر جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جانا اور اللہ سے دعا کر کے گئے کہ اللہ ہمیں ری یونائٹ کریں اور کتنے سال وہ لوگ الہدہ رہے آپ سوچ نہیں سکتے لیکن ان میں محبت بہت زیادہ تھی یہ ہیں ٹرو لف سٹوریز جو ہمارے یوت کو بتانی چاہیے ہمیں اس کے بعد ان کے والد کے قبیلے کے لوگ آئے کیونکہ ان میں جاہلیہ ابھی تک باقی تھی قبائلی جاہلیت ہوتی ہے نا وہ لڑنے آگئے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے یہ تمہارا نہیں ہے عورت کے پاس بیٹا تھا انہوں نے کہا یہ بیٹا ہمیں دو ہمیں اس کا باپ نہیں چاہیے وہ تو مسلمان ہو گیا چلا گیا لیکن یہ بچہ ہمارا ہے بچہ ہمیں دو بچہ چھین کر لے گیا کیا انہیں یمیجن ماں سے بچہ چھین کر لے گیا لیکن اس کے بعد بہرحال ایک بندہ تھا ان میں ایک بڑا تھا ان کے خاندان میں اس نے صلاح کرائی بچہ واپس کرایا ام سلمہ بھی پھر ہجرت کر کے وہاں گئی غزوہ احود میں جو ان کے شوہر تھے ان کی وفات ہو جاتی اور شہید ہو جاتے ہیں اور ام سلمہ رسول اللہ عنہ شیٹر ہوتی ہیں کہ میرے خاندان جن سے مجھے اتنی محبت تھی وہ فوت ہو گیا اب مجھے کون سہارا دے گا میں ویڈو ہوں تو پھر اس موقع پہ انہوں نے ایک دعا کی تھی انہا للہ و انہا علیہ راجعون اور اس کی دعا کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ پر مصیبت ہے یہ اس مصیبت پہ چلنے کی اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس سے بہتر دے اور دیکھئے رسول اللہ ان کے حزبن بنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا عونر ہے کہ وہ سوچ نہیں کہ کون سہارا دے گا اب میں کیا کروں گی بیوہ ہوں اور اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی اس لیے اللہ کے پلانز کو کبھی بھی آپ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کے لئے کچھ پلان نہیں کیا ہوا ہے جب بھی انسان اللہ کے لئے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا اس لیے اللہ کے لئے حرام کو چھوڑ دو حرام سے باز آ جاؤ لیکن اللہ سے دعا کرو اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا نہیں لکھا تو کوئی اور بہتر لکھا ہے تو اس لیے یہ آخری بات ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ سکس سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے ان کو ریوائز کیجئے گا اور دیکھے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں اگر نہیں اترتے ہیں تو ایفرٹ کریں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ